موسیقی 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 نسکار آج کا دن میڈیا کے لئے بہت ہی شرم کا دن ہے اور میں میڈیا والا ہوتے ہوئے خود یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ کل جو بیتا ہوا کل ہے گزرا ہوا کل ہے میڈیا میں ایک بہت بڑے میڈیا گروپ نے میڈیا کی ہی آزادی کے خلاف ہائی کورٹ میں یاسی کا دائر کی اور ستے لے لیا میں ذکر کر رہا ہوں کوبرا پوسٹ کا کوبرا پوسٹ نے ایک سٹنگ آپریشن کیا تھا بہت پہلے جس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے مختلف چینلز اور اخبار جو ہیں وہ پیسے لے کر ہندوتوہ کا ایجنڈا آگے بڑھانے کو تیار ہو گئے تھے ٹھیک ہے اور اس وقت جو سٹنگ آپریشن تھا اس میں کوبرا پوسٹ کے جو ریپورٹر پشپ شرما ہے وہ آچارے اٹل بن کر گئے تھے اور جہاں جہاں گئے تھے اور جہاں جہاں لوگوں نے مانا ان سنستانوں کے نامے ان 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 ارگنیزیشن کے نامے کہ ہم پیسہ لے کر ہندوتو کا ایجنڈا آگے بڑھائیں گے پہلے سوفٹ بڑھائیں گے پھر دھرے دھرے اس کو سیمی پولیٹیکل کریں گے چریترہنن کریکٹر اسیسنیشن وغیرہ کریں گے اس کو کھل کر ہم آجیں گے پولرائز کرنے کے لیے ہندو مسلم ڈیوائیڈ لانے کے لیے تو اس وقت جو پہلا کیا تھا کوبرا پوز کا جو پہلا سٹنگ آپریشن تھا آپریشن ون تھریسیکس پارٹ ون جو تھا اس میں انڈیا ٹی بی دینک جاگرن ہندی خوابر ایسے بھی سیب گروپ ڈی اینے یہ ممبئی کا اخبار ہے جو زیوالے نکالتے ہیں امرو جالا یو این آئی نیوز ایجنسی یو این آئی این ایک ستشن پھر ایک سمچار پلس نام کا چینل ہے پھر اترا خند کا چینل ہے HNN 247 ہنڈی نیوز پیپر پنجاب کے سری سوطنطر بھارت ویب پورٹل سکوپ ووپ ریڈیف ڈاٹ کام انڈیا ووچ یہ بہت بڑے بڑے نام ہے آج اور اس کے بعد سادنا پرائیم نیوز ان کے افسران سے ان کے ادھکاریوں سے بات ہوئی تھی اور وہ پیسے کی ایواج میں یہ جو سٹنگ آپریشن ہوا تھا سوفٹ ہندوتوہ پھر اس کے بعد تھوڑا کیریکٹر اسیسی نیشن ویپکش کے نیتاؤں کا خاص کر راحل گاندی مایواتی اور اکھلیش آدف کا اور اس کے بعد پولاریزیشن کی راجنی تھی یہ سب کرنے پر تیار ہو گئے تھے کوبرا پوسٹ نے آج آپریشن 136 پارٹ 2 جاری کرنا تھا اور پریس کانفرنس کرنی تھی پریس کلب آف انڈیا میں لیکن اس سے پہلے ہی ڈینک بھاسکر نام کا ایک سموہ ہے اخوار کا وہ کوٹ چلے گئے انہوں نے سٹے لے لیا اب آپریشن 136 نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ دنیا میں میڈیا کی ازادی کے معاملے میں بھارت 136 ستان پر ہے کوبرا پوسٹ کے پورے ایکسپوزر کا یہی مقصد تھا کہ کس طرح سے پیسہ لے کر جن اخباروں پر جن چینلز پر ہم اشواس کرتے ہیں جن لوگوں پر ہم اشواس کرتے ہیں کس طرح سے ان کے مالکان بھی ان کے افسران بھی جو ہیں پیسہ لے کر کس طرح سے وہ ایجنڈا آگے پھیلاتے ہیں ایڈورٹوریل ایک اور چیز ہوتی ہے ایڈورٹیزمنٹ اور ایڈیٹوریل اس کو پر لکھا ہوتا ہے ایڈورٹوریل لیکن خبروں کی آڑ میں ایجنڈا چلانا چاہے وہ شبداولی ہو کہ مطلب مہا سنگرام راج تلک لکشمن ریکھا دھرمید مہا بھارت اس طرح کی بھاشا سے مطلب ایک دھرم وشیش کا ایجنڈا آگے بڑھانا اس دفعے کا جو ہوا ہے سٹنگ آپریشن اس میں جو جو نام سامنے آئے ہیں وہ چونک آنے والے ہیں واقعی جو جو سلسطان ہیں انسٹیٹویشنز ہیں جنہوں نے منظور کیا کہ ہم پیسے لے کر کر دیں گے یہ کام ان میں ہیں ٹائمز آف انڈیا ٹائمز آف انڈیا انڈیا ٹوڈے انڈیا ٹوڈے حالانکہ جاری کیا ہے کہ ان کا جو بزنس پریکٹس ہے جو ان کا جو مارکٹنگ والا جو ہے اور ایڈنسٹیشن ہے وہ الگ ہے ایڈیٹویل الگ ہے تو مارکٹنگ والے یا بزنس ایڈنسٹیشن والے اگر منظور کر رہے ہیں پیسے لینا تو کس ایوز میں کر رہے ہیں یہ سوال اٹھتا ہے ہندوستان ٹائمز زی نیوز نیٹوک ایٹین سٹار انڈیا ای بی پی نیوز دینک جاگرن ریڈیو ون ریڈ ایف ایم لوکمت اے بی این آندھرہ جوتی اے بی این آندھرہ جوتی ٹی وی فائب دن مالار بیگ ایف ایم کے نیوز انڈیا وائس دن نیو انڈین ایکسپریس ایم وی ٹی وی اور اوپن مائزین یہ کوبرا پوسٹ کے اس حوالے سے ہمیں یہ نام ملے ہیں آپ ایک کام کریں آپ یوٹیوب پر جائیں اور کوبرا پوسٹ آپریشن جو ہے اس کا جو نام ہے کوبرا پوسٹ کے آپریشن کا آپریشن 136 پارٹ 2 کوبرا پوسٹ نے باوجود کوٹ کے سارا سارا سٹنگ آپریشن یوٹیوب پر جاری کر دیا ہے آپ بھی ذرہ دیکھیں کہ کون کون سے مہا پوروش ہے میڈیا کے جو پیسہ لے کر ایک ایجنڈا پھیلانے کو تیار ہے نام ہے نیو انڈین ایکسپریس کے مہیش بابو پی چیف مینیجر وینیت جین مینجنگ ڈائریکٹر ٹائمز گروپ کے وہ سالے بازی کر رہے ہیں خود انیل دوہ چیف ریونیو آفیسر ہندوستان ٹائمز ان کا مجھ سے کوئی رینہ دھانا نہیں ہے ٹھیک ہے ان کا سرنیم دوہ ہوگا لیکن سورب مشرا بزنیس ہیڈ ہندوستان ٹائمز سودھاشو گوپتہ وائس پریزیڈنٹ پی ٹی ایم پردیپ وی گروپ ہیڈ سیلز این آئیل نمرتا ناغراج اسسسٹنٹ مینجر سیلز ریڈیو ون گوری مہنتی سیلز ان مارکٹنگ ہیڈ زی کلنگا ویجے شیکھر سینے وائس پریزیڈنٹ پی ٹی ایم گوتم دتا ریجنل ڈائریکٹر ایسٹ ای بی پی نیوز دیکھیں ایک سیک ایسے نام ہیں سنستانوں کے جن پر لوگ یقین کرتے ہیں انیرودھ سنگھ سیئیو ایڈیٹر ان چیف انڈیا وائس راجن شرمان جن مینجر مارکٹنگ سوراج ایکسپریس آشیش آنند بزنس انڈ بھارت سماجہ ان سب کے کچھا چٹھا آپ کو یوٹیوب پر ملے گا آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو حالکہ جد صاحبان نے اپنی بودھی مطہ میں اپنی وزڈم دینک بھاسکر گروپ کو سٹے دیا تو ان کا جو سٹنگ آپریشن وہ انہوں نے نہیں لگایا دینک بھاسکر کے جو وکیل ہیں نیڈیج کرشن کول ان کا بڑا دلچسپ تیہاس ہے انیس سو اسی میں وہ لیگل پروفیشن میں آئے اور ارتیس سال کی عمر میں وہ سینئر ایڈوکیٹ بن گئے انیس ان کے بارڈیٹا میں آ گیا کہ وہ جج بھی رہے ہیں اب میں یہ سب آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ جب پورا ماحول جب بنتا ہے تو صرف کیمبرج انیلیٹکا یا آدھار کارڈ یا جو ووٹر کا صرف وہ ہی نہیں ہوتا ماحول اس سے بھی بنتا ہے میں آپ کو ایک ادارن دیتا ہوں ہو سکتا جو میں سنکھے آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کسی اپچنا کی وجہ سے ایک یا دو ہیر پھر ہو سکتا ہے لیکن تصویر صحیح ہے اس وقت پورا impression بنا دیا گیا کہ پورے بھارت میں بھگوا کرن سیفرنیزیشن ہو چکا ہے پورے بھارت کا حقیقت کیا ہے 39 راج میزورم میں ایک بھی سیٹ نہیں ہے تمیل نادو میں ایک بھی سیٹ نہیں ہے یہ شاید آپ کو تتھے معلوم نہ ہو لیکن آچار اٹل بن کے پش شرما نے جو کام کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا کہ ماحول کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور میڈیا کس طرح سے بکا میڈیا یہ یہ بھی کام میڈیا ہے یوٹیوب پہ جا کر آگے سنیئے آندھ پردیش کی 294 سیٹوں میں بی جے پی کے پاس نو ہیں ہم بی جے پی پی رسلی کر رہے ہیں کیونکہ یہ پورا سٹنگ آپ پی کبرا پوست نے بھگوا کرن کے ویرود کیا کہ میڈیا کیسے رول پلے کر رہا ہے آندھ پردیش کی 294 سیٹوں میں سے 9 سیٹے ہیں کیرل کی 140 میں سے صرف ایک سیٹ ہے پنجاب کی 117 میں سے 3 سیٹے ہیں پشن بنگال کی 294 میں سے صرف 3 سیٹے ہیں تیلنگانہ کی 119 میں سے صرف 5 سیٹے ہیں دلی کی 70 میں 3 سیٹے ہیں اڑیسہ کی 147 میں سے 10 سیٹے ہیں نگال کی 60 میں سے 12 سیٹے ہیں اور جہاں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی گٹ بندن میں ہے وہاں پر مگھالیا 60 میں سے صرف 2 سیٹے ہیں بہار میں 243 سیٹے ہیں کل وہاں صرف 53 سیٹے ہیں جمہ کشمیر میڈیا آپ کو کچھ اور تصویر دکھاتا ہے کچھ اور ماحول بتاتا ہے تو ہوتا کیا ہے جی کہ کل ملاکت 4149 اسیمبلی کی سیٹے ہیں جن میں سے بی جے پی کے پاس 1516 سیٹے ہیں اور وہ بھی ان میں سے 950 سیٹے مہنے 500 اور 66 سیٹے اگر ہٹا دیں صرف 950 سیٹے 6 راجیوں سے آتی ہیں 39 میں سے 950 سیٹے ان کے پاس ہیں 1516 میں سے یہ راجی ہیں جہاں ان کی سرکاریں ہیں گجرات مہاراشترا کرناٹک میں تھی پہلے لیکن کرناٹک یہ ملا کر UP MP اور راجستان سو جو بھگوا کرن کا ایک پورا ماحول بنایا گیا ہے اس میں کتنی سچائی ہے ان فگر سے آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ بہت بڑا کام کیا ہے کوبرا پوسٹ نے اور ان کا جو سٹنگ آپ پر بھی اس کے بارے میں لیکھ پڑ سکتے ہیں میڈیا پر ایک دم آنک مون کر وشواس مد کیجئے جب تک حقیقت سامنے نہ ہو اور یوٹیوب پر جا کر کبرا پوسٹ سٹنگ آپ ریشن جو ہے کبرا پوسٹ آپ ریشن وان تھٹی سکس وہ ضرور دیکھئے میں تو بھول گیا تھا لیکن میڈیا ویجل نام کی ایک ویب سائٹ ہے اس نے یاد دلائیا کہ چار سال پہلے آج ہی کے دن میں نے ایک ٹیلیویجن چینل پر چناف کے دوران جب نریندر موڈی پردان سی وقت نہیں تھے منون نیت تھے دیزگنیٹ تھے تب میں نے ان کے نام ایک کھولی چتھی لکھی تھی مجھے یاد نہیں تھا میڈیا ویجل یہ چتھی سامنے لائیا میں نے سوچا کہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ آج بھی یہ چتھی کتنی موضوع ہے کتنی پرسنگیت ہے یہ میں چتھی لکھی تھی 22 مہی کو تب نریندر موڈی پردان منترے کی شپت نہیں لی تھی 23 مہی معاف کیجے 23 مہی تو اس میں نے کہا تھا جناب نریندر موڈی صاحب یہ چتھی سنیے چار سال پہلے لیکی تھی آج کتنی صحی ثابت ہوتی ہے سچ ثابت ہوتی ہے پرسنگیت ہے ریلیونٹ ہے اس کا فیصلہ آپ کریں جناب نریندر موڈی صاحب 26 مہی کو شپت گرہن سمارو ہونے جا رہا ہے یہ آپ کا نیجی ایونٹ نہیں ہے بات کے سالوں نے ثابت کیا کہ سب کچھ نیجی ہوتا گیا یہ آپ کا نیجی ایونٹ نہیں ہے یہ دیش کے اگلے پردھان منتری کے شپت لینے کا سمارو ہے شپت جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہماری سب بھیتہ اور سنسکرطی اپنے وشواس کو اس شپت سے باننا شپت کی دوسری شرط ہوتی ہے اس لئے ونمر ہو کر اس دیش کی غریب جنت جنہ جنہ کی امیدوں پر کھرے اترے دوسرے شبدوں میں 56 سینہ نہ دکھائیں تیسرے جیت میں صرف اہنکاری لوگ اپنا گصہ اور طاقت ظاہر کرتے ہیں آپ کے بہت سے سمرتھک اور کاری کرتا ایسا کر رہے ہیں یہ 2014 میں لکھا تھا میں نے آپ کے بہت سے سمرتھک اور کاری کرتا ایسا کر رہے ہیں چاہے ٹوٹر ہو یا فیس بک آپ کے بہت سے لوگ گالی گلوج پر بھی اتر آئے ہیں ابھی تک لگے ہوئے ہیں وہ لوگ گالی گلوج نہ کریں تمیز سے بات کریں لیکن آپ نے پچھلے چار سال میں ایسا کچھ نہیں کیا ہے چوتھی اور سب سے اہم بات پنڈی جوہرلال نہرو سے لے کر ڈاکٹر منمہن سنگھ تک ہر پردھان منتری نے اس غلط فہمی میں خود کو چنے کے جھاڑ پر چڑھایا ہے کہ وہ صرف بھارت کا پردھان منتری نہیں بلکہ وہ وشو کا ایک مہان نیتا ہے جسے امریکی روسی اور چین کے راشترپتی کے ساتھ شمار کیا جانا چاہیے کیونکہ بھارت کی اصلی جگہ ان کے ساتھ ہے بس کچھ سال کی دیر ہے اسی غلط فہمی میں دیش نے آزادی کے چھاس سٹ سال بتا دیا ہے آپ یہ غلط فہمی نہ پالیں یہ من کو صلاح دی رہا ہوں چار سال پہلے انہوں نے بہت زیادہ غلط فہمی پال دی جگہ جگہ جا کر میں بھی وشو کا نیتا ہوں ان کی برابر کاموں کر کے آگے میں نے لکھا ہے کر آپ یہ غلط فہمی نہ پالیں آج بھی بھارت نردھن وکتیوں سے بسا ہوا ایک دھنوان دیش ہے آپ ایک ایسے دیش کے پردھان منتری بن رہے ہیں جہاں غریب سے غریب آدمی سے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے آپ کے پاس اپنا بہومت ہے سہی پانتھانہ سنت میں نے ان کو good wishes دی تھی اچھی شب کام نائے دی تھی کوئی غلط فہمی نہ پانے کوئی وجہ نہیں تھی اتنی ساری سیٹے آپ بہومت آپ آپ پورے وعدے کر سکتے تھے جو اناپ شناف وعدے آپ کر سکتے تھے آپ نے نہیں کیے میری چیتھی چار سال بعد بھی پرسنگی ہے ریلیونٹ ہے نمسکر آپ دیکھ رہے تھے جنگن من کی بات ہماری آپ سے ایک بار پھر التجا ہے کہ آپ youtube پر جائیں اور ہمارا youtube channel ہے the wire news اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو چھوٹی گھنٹی بنی ہوئی ہے اس کو دبا دیں تاکہ جب بھی جنگن من کی بات کا نیا ایڈیشن آئے وہ آپ تک پہنچ جائے جو آفتے میں چار دفعے آتا ہے منگلوار بدھوار ویروار ویروار شکر بات